موت سے نہیں لاتا ہے در موت سے نہیں لاتا ہے 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 تب یہ لگاتے ہیں موت سے سٹا دھوم فو موت سے نہیں لاتا ہے ہیرو کون ہے ہیروین کون ہے ویلن کون ہے یہ آپ دھوم فور دیکھنے کے بعد خود تائے کیجئے گا موت سے نہیں لاتا ہے بولیورٹ فلموں میں جب ایکٹر پولیس کو چکمہ دے کر بھاگ جاتے ہیں تو خوب تالیاں بستی ہیں یاد کیجئے جب دھوم میں جون ابراہیم نے بائیک پر یہ سب کیا تو درشکوں کو کتنا پسند آیا دیکھا دیکھی کہیں یا نادانی نوجوان ریال لائف میں بھی تیج بائیک چلانے پسند کرتے ہیں تیج بائیک چلانے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ بائیکرز خطرناک اسٹنٹ بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں خبر گریٹر نویڈا کے یمنا ایکسپریس میں سے ہے آپ بھی دیکھئے صبح کا وقت یمنا ایکسپریس ویپر تیزی سے بسرتی کئی غاریاں اور ان غاریوں کے بیچ سے نکلتے سرکے وہ شیطان جنہیں ماؤس سے ڈر نہیں لگتا بلکہ ماؤس سے خیلنا تو ان کا شوق ہے دیکھئے جس رفتار سے یہ بائیکرز گینگ سڑک پر سنک گئے ہیں اسے دیکھ کر کوئی بھی ڈر سکتا ہے کیونکہ ایسا کرنا ماؤک بلاوا ہے لیکن انہیں کسی کا ڈر نہیں نہ تو پولیس کا اور نہ ہی ماؤت کا اور نہ ہی قانون کا کیونکہ ماؤت کو چیلنچ دینا ان کا پرانا شوق ہے لیٹر نویڈا کی سڑکوں پر سنسناتے ہوئے سنسنی مچانے والے یہ بائیکرز خود کی جان تو خطرے میں ڈال ہی رہے ہیں ساتھی آس پاس کی غاریوں میں موجود لوگوں کو بھی ان سے بے حد خطرہ ہے لیکن ان سب سے انہیں کیا مطلب جن لوگوں کے لیے یہ جان لیوا سٹنٹ ہے ماؤت کا راستہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے محض یہ خیل ہے موچ ہے مستی ہے ٹائم پاس ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ٹائم پاس کرتے کرتے ٹائم انہیں ہی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے پاس کرتے کیونکہ کب موت انہیں گلے لگا لے یہ کسی کو پتا نہیں جس رفتار سے یہ موت کا پیچھا کر رہے ہیں اسے دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن بھگوان کا شکر ہے یہ ہر وقت ماؤت سے بچتے جا رہے ہیں موت کا راستہ کارتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو پہیوں پر زندگی کی بازی لگانے والے یہ بے خوف ہیں لیکن ان کے آس پاسے گزرنے والے خوف زدہ کیونکہ تھوڑی سی بھی چوک ہوئی ہے تو سمجھئے ماؤت سے یہ بچ جائیں ایسا لگتا نہیں پھر بھی ہمت اور دلیری کے نام پر ان کی باغل پنتی کو کیا کہا جائے جو ماؤت کو مزاق سمجھتے ہو جس طرح سے یہ تیز رفتار بائیک کے ساتھ خیل رہے ہیں اس سے تو یہ لگتا نہیں ہے کہ انہیں ایک پل بھی ماؤت سے کوئی ڈر لگتا ہو کبھی بائیک کے اوپر خڑے ہو کر سٹنٹ کرنے لگتے ہیں تو کبھی بائیک کو نہ جانے کی کوشش کی جاتی ہے اور تو اور بائیک کے پہیے کو ہوا میں اچھا کر ماؤت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے بھی ہیں یہ جناب جس رفتار سے یہ ریال لائف میں بائیک چلا رہے ہیں اس طرح تو صرف فلموں میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے یا پھر اس رفتار سے وہی لوگ خزرتے ہیں جن کے دماغ میں ماؤت کا نام نہیں ہوتا ہے اور ہیرو پنتی کے چکر میں باغل پنتی کرتے ہیں جس رفتار سے یہ بائیکرز بائیک کو بھگا رہے ہیں وہ کم سے کم سو کی رفتار سے تو زیادہ ہی ہے اور اتنی رفتار ماؤت کے لیے کافی ہے لیکن ماؤت سے بنگا لینا ان کے پائیں ہاتھ کا خیل جو ہے لیکن اس خیل میں اگر انگلیاں کبھی جگہ دے گا تو پھر کیا ہو سکتا ہے اس کا انتازہ لگانا بہت آسان ہے کئی خنٹوں تک یمنا ایک سپیس ویپر ماؤت کا خیل خیلنے کے بعد یہ واپس تو اپنے خر لوٹ کریں لیکن ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کبھی بھی اس طرح کا سٹنٹ کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ ایسا کرنا صرف موت کو بلاوا پھیجنا ہوتا ہے آگے ہم آپ کو کچھ اور ایسی تصویریں دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ کو فلم دھوم کی یاد آ جائے گی تو دیکھتے رہیے دھوم چاہ پیورو ریپورٹ آر نائن ٹی وی اتر پردیش اتر آخر سرف گریٹر نویڑا ہی نہیں رازدھانی دلی میں بھی کئی بار بائیکرز سٹنڈ کرتے نظر آتے ہیں ویڈیو پرانا ہے لیکن آپ کو دکھانا بہت ضروری ہے یہ جو تصویریں آپ کے سامنے ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہی کیسے سٹنڈ میں بائیک کو ایک ہی پہیے پر چلا رہا ہے بار بار ایک ہی سٹنڈ پر بریک لگا رہا ہے بار بار ایک ہی سٹنڈ کر شاید یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ اس میں کتنے ماہ ہیں اسٹنڈ کی ویڈیو شوک کرنے والا شخص بھی کافی دلیر دکھائی پڑتا ہے چونکہ جیسے یہ بار بار کیمرے کی سامنے آ کر بریک مار رہا ہے اس سے ہر کوئی در سکتا ہے لیکن یہ شخص اپنی جھگے سے ٹن سے مس نہیں ہو رہا یہ جو دوسری تصویر آپ کے سامنے ہیں یہ بھی بہی سٹنڈ مین ہے اس سے آپ نے پہلے دیکھا ہے لیکن اس بار سٹنڈ الگ ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے سٹنڈ مین بائیک کو ہوا میں اچھالنے کی جددو جہت میں لگا ہے تیز رفتار کے ساتھ کیسے یہ بائیک کو ہوا میں اچھال رہا ہے اتنی تیز رفتار کے ساتھ کیسے ہی آپ نے زندگی کے ساتھ خلوار کر رہا ہے جو دو تصویریں آپ نے اب تک دیکھی اور جو اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس میں دھرتی اور آسمان کا فرق ہے ان تصویروں کو دیکھ کر آپ دادوں تلے انگلیاں دبانے پر مجبور ہو جائیں گے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے سٹنٹ مینوں کا جتھا ٹرافک بھری سڑک پر دبانگئی کرتے ہوئے جا رہے ہیں دیکھئے کیسے سٹنٹ مین دللی کی سڑکوں پر اپنی جان کی ساتھ اوروں کی جان کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں یہ سبھی سٹنٹ مین بینا کسی سیفٹی کے سڑکوں پر اپنی گنڈائی کا پردرشن کر رہے ہیں سڑکوں پر گنڈائی کرتے انسٹنٹ مینوں کو نہ کسی کی جان کی پروا ہے نہ پولس کتر آپ یہاں سٹاپ دیکھ سکتے ہیں کہ دللی پولس نے اس سڑک پر بیریگیٹنگ کی ہوئی ہے لیکن گنڈائی کرتے انسٹنٹ مینوں کو اس بات کی کتر ہی پروا نہیں یہاں لوگوں کی بھیڑ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے مگر سٹنٹ مینوں کی اس بھیڑ کو کسی کی کوئی پروا نہیں ہے یہ تو بس موت کا خیل کھلنے میں مشکول ہے یہ بھیڑ یہاں پولس پرشوہ آسن کو بھی سوالوں کی گھیرے میں کھڑا کرتی ہے بائیک ریسنگ تو آپ نے سب نہیں دیکھی ہوگی تو چلیے دیکھاتے ہیں آپ کو کیسے ریسر بائیک رائدنگ کی زیکٹس کرتے ہیں دلی اور گریٹر نویڈا سے آپ نے دھوم پھور بناتے بائیکرز کو سٹن کرتے دیکھ لیا اب کچھ اور حیرت انگیز ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جس میں سپیڈ دھائی سو کے پار ہے اور سٹنٹ بہت خطرناک موت کی ایسی رفتہ جسے دیکھنے کے بعد اچھوں اچھوں کی حالت پتلی ہو جائے لیکن ان کی حالت اور حمد کو کچھ نہیں ہوتا اب تک آپ نے نویڈا اور دلی کی کئی تصفیریں دیکھیں اب کچھ اور سنسنی خیز حیرت انگیز ویڈیو بھی دیکھئے دیکھئے خیز طرح سے یہ بائیکرز ماؤز سے دو دو ہاتھ کرنے کیلئے تیار ہیں اس بلو کلر کی بائیک پر جو شخص بیٹھا ہے کچھ ہی دیر میں ہوا سے باتیں کرنے لگے گا لیکن یہ اپنی موت والی رفتار پکڑے اس سے پہلے وہ کئی بائیکرز کو آگے نکلنے کا موقع دیتا ہے ایک ایک کر کے بائیکرز نکل رہے ہیں جب سب ہی بائیکرز ریس لگانا شروع کرتے ہیں اس وقت بھی اس بلو کلر کی بائیک پر بیٹھا یہ شخص کچھ دیر کا انتظار کرتا ہے اور اس کے بعد بائیک سٹارٹ کرتے ہی گولی کی رفتار سے بائیک چلنی شروع ہو جاتی ہے ذرا دھیان سے بائیک میں میٹر کو دیکھی کچھ ہی سیکنڈز میں اس شخص کی بائیک دو سو ستر کلومیٹر کی رفتار سے بھی تیز بھاگنے لگتی ہے ڈر کو در کنار کرتے ہوئے یہ بائیکر رفتار کم کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا پھر بھی کہیں کہیں موڑ پر بائیک کی رفتار تھوڑی کم ضرور ہوتی ہے لیکن اتنی کم بھی نہیں رفتار ایسی جو ہم سب کے بس کی پاتھ خرگز نہیں تھوڑا وقت گزرنے کے ساتھ ہی اصلی خیل شروع ہو جاتا ہے اور ایک ایک کر کے سب ہی بائیکرز جو آگے پڑھ نکلے تھے وہ پیچھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں دیکھئے کس طرح سے اس بلو کلر کی بائیک پر بیٹھا بائیکر سب کو پیچھے چھوڑتا جا رہا ہے لیکن جو رفتار ہے اس میں کوئی بھی چوک ہوئی یا پلک بھی چھپ کی تو بڑا حافظہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے سر پر تو جیت کا نشہ سوار ہے اور اس کے لیے یہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہے حالانکہ فائنل ڈیسٹینیشن تک پہنچتے پہنچتے صرف ایک بائیکرز اس سے آگے رہتا ہے وہ بھی بہت کم دوری پر اب کچھ اور ویڈیوز دیکھیں اس ویڈیو میں بھی کئی بائیکرز ہیں لیکن جس طرح سے یہ بائیکو خیلونی کے طرح استعمال کر رہے ہیں اسے دیکھ کر کوئی بھی حیران ہو سکتا ہے کبھی یہ بائیکو چکری کی طرح نہ چاہتے ہیں تو کبھی بائیک کے اوپر خڑے ہو جاتے ہیں اتنا ہی نہیں جیسا چاہ رہے ہیں وہ بائیک کے ساتھ ویسا ہی کر رہے ہیں ان کا سٹنٹ واقعی قابل تاریف تو ہے لیکن موس سے کب ٹکرا جائیں اس کا کوئی پتہ نہیں جس طرح سے یہ زمین پر ٹائر کے پیچ میں سے بائیک کو نکال رہے ہیں واقعی حیرت انگیز ہے اور طور زمین پر خڑے ہو کر بائیک کو ایک خاص خمانہ بھی ہرغیز مزاک نہیں لیکن یہ سب ان کے لیے محض مزاک ہی تو ہے جو یہ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی حمد بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے اور ایسی حمد کرنے کی کوشش آپ تو کتائی نہ کریے گا کیونکہ موت کب آپ کو اپنا روپ دکھا دے یہ موت ہی جانے آگے ہم آپ کو کچھ لڑکیوں کو دکھائیں جو بائیک پر ایک سے پڑھ کر ایک سٹنٹ کیے جا رہی ہیں صرف لڑکیاں ہی نہیں بلکہ دس سال سے بھی کم بچیاں بھی خطرنات جان لے وہ بائیک سٹنٹ کرے جا رہی ہیں تو دیکھتے رہیے دھون چار بیرو ریپورٹ آر نائن چی وی اتر پردیش اتراخن جنا سوچئے جب بائیک چلاتی لڑکیاں دکھتی ہیں تو لوگ دیکھتے ضرور ہیں لیکن جب لڑکیاں بائیک پر سٹنٹ کرتی نظر آئیں تو پھر کیا کہیں گے اور صرف لڑکیاں ہی نہیں آج سال سے دس سال کی بچیاں بھی بائیک سے سٹنٹ کرتی نظر آتی ہیں ریپورٹ دیکھئے اور تصویر کو سمجھئے بائیک پر محب کا سٹنٹ کرتے تو اکثر لڑکے دکھتے ہیں لیکن جب اسی طرح لڑکیاں سڑکوں پر اتر آتی ہیں تو حیرانی ہونی چاہیے بھی اور جب کوئی آج سے دس سال کی بچی بائیک کو کھلونا سمجھ کر کھیلنے لگے تو حیرانی اور بھی ہونی چاہیے سب سب اہلے آپ اس بچی کو دیکھیں اس کی عمر کوئی آج سے دس سال کی ہوگی لیکن چہرے پر ڈر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کے پیچھے لڑکا بیٹھا ہے اور جب بھی اس بچی کو من کرتا وہ تیج ربطار بائیک سے دونوں ہاتھ ہٹا لیتی اور ہس ہس کر باتیں کرنا شروع کرتی اور تو اور جب اسے من کرتا وہ بائیک پر بہت آسانی سے کھڑی ہو جاتی اور موت سے کھیل جانی رکھتی ہے اب آگے دوسرا بیڈیو دیکھیں اس بیڈیو میں بھی ایک بچی ہے جو بائیک پر اکیلے ہے یہ بائیک کیسے چلا رہی ہے یہ سوچنے والی بات ہے حالانکہ جب تھان سے سنیں گے تو سمجھ آ جائے گا اس بچی کے آس پاس کوئی اور بھی بائیک پر ہے جو اسے لگاتار گائیٹ کر رہا ہے اور موڑ آتے ہی بچی ستر ہو کر بائیک کو موڑتی ہے اور آخر میں جب اسے بائیک روکنے کی ضرورت ہوتی ہے تو راستے میں کھڑا ایک شخص اسے بائیک دھیرے کرنے کو کہتا ہے اور بائیک کو پکڑ لیتا ہے کیونکہ بائیک روکنا اس بچی کے بس کی بات نہیں بھل اہی بائیک کی ربتار بہت تیج نہیں تھی لیکن بچیوں سے اس طرح بائیک چلوانا جان سے کھلوار کرنے کے برابر ہے اب ایک اور بیڈیو دیکھیں اس بیڈیو میں ایک لڑکی شروع سے ہی بولیٹ پر کھڑی رہتی ہے چلتی بولیٹ پر اتنے آرام سے یہ لڑکی بلکل سیدھے کھڑی ہے جیسے بائیک نہیں کوئی زمین ہو آنکھوں پر چسمہ لگائے اسٹائل میں یہ لڑکی کسی سے کم نہیں آس پاس سے کئی گاڑیاں گجرتی رہی ہیں لیکن یہ اپنے میں ہی مست ہے ہاتھ اٹھا کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہ ڈانس کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے لیکن تھوڑا سا بھی اگر بیلنس بگڑا تو اس کی جندگی پل بھر میں بگڑ جائے گا اور اب اس لڑکی کو دیکھیں جیسے ہی بائیک سٹارٹ کرتی ہے اس کے بعد سے بائیک صرف ایک پہیے پر ہی چلتی ہے کئی اوبر بریز کے نیچے سے گجرتی ایسا لگتا ہے اس نے ایک پہیے پر ہی پائیک چلانے کا چیلنج دیا ہے لیکن اس چیلنج میں خطرے کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں اور آخر میں ایک ویڈیو ویڈیو دیش کا بھی دیکھ لیتے ہیں اس ویڈیو میں ایک گروپ ہے جو ریس لگا رہا ہے لیکن ان سب کے بیچ میں یہ لڑکی سب سے زیادہ حیران کرنے والا سٹن کر رہی ہے ریاشی علاقے سے گجرتی اس لڑکی ہر کوئی دیکھ رہا ہے لیکن اس کی ہمت کہیے یا پھر سنچیپ کیونکہ یہ لگاتار موت کو دعوت دیتے آگے بڑھ رہی ہے آگے ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھائیں گے جس میں رفتار کے سوداگر گچہ کھاتے ہیں اور بھیانک کھاتے کا شکار ہوتے ہیں بیورو ریپورٹ آر نائن ٹی وی اتر پردیش اتراخر آخر میں آپ کو دس ویڈیو دکھاتے ہیں جب رفتار سے دردناک ہاتھ سے ہوئے موسیقی 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 موسیقی